ایک سوال یہ ہے کہ عقیدہ کسے کہا جاتا ہے عقیدہ عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے جڑے رکھنا انسان کو باندے رکھنا دیکھو ہم جانوروں کو کس چیز سے بانتے ہیں جانور نہ بھاگے رسی سے بانتے ہیں اور رسی کو ہم کسی پلر کے ذریعے کسی اس کے ذریعے ہم اس جانور کو باند دیتے تھا کیوں جانور بھاگے نہیں ہے نا اسی طرح ہم انسانوں کو خدا نے عقیدے کے ذریعے باند دیا تاکہ ہم عقیدے سے ہٹ کے کوئی کام نہ کریں جب آپ مسلمان ہوگا تو آپ مشرقوں والا کام کروگے آپ اتھیز والا کام کروگے آپ ملہدوں والا کام کروگے نہیں کروگے کیوں نہیں کروگے کہاں کہ میرا عقیدہ مجھے روکتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں تو عقیدہ ہوتا ہے انسان کو یعنی باندے رکھتا ہے انسان کو اس سے ہڑ کے کام کرنے سے اس لئے انسان کو عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے اب اس عقیدے میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اب اسلام میں عقیدے توحید ہے ہم توحید کو مانتے ہیں اس کا ملہب ہم خدا کو ایک مانتے ہیں دو تین چار پانچ خدا کو نہیں مانتے ہیں ہم خدا کو عادل مانتے ہیں اور خدا کو عادل ماننے کے بعد اس خدا نے نبیوں کا سلسلہ چلایا نبوت کو مانتے ہیں امامت کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں یہ اصول کا ایک مختصر سے جھلک تھا اب ہم کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں اسلام اب ہم صحیح اسلام اور غلط دین کو پہچاننے میں ہمارے پاس کیا میں آیا رہے ہیں بس یہ چیز صحیح ہے یہ صحیح دین ہے اور یہ غلط دین ہے چونکہ بہت سے دین ہیں اس دنیا میں اب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام is perfect آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اسلام perfect ہے اور دوسرے دین perfect نہیں ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ confucianism perfect نہیں ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہو جینیزم perfect نہیں ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہو ہندیزم perfect نہیں ہے آپ کہ ہی اسلام perfect ہے کیا دلیل ہے اس کے یا دوسرے معنی میں کہا ہم کسی صحیح اور غلط دین کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں اس دنیا میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا معیار ہے کیسے identify کرتے ہیں بھئی آپ تو پورے دین کو پڑھتے رہیں جیسے آج کل ایتھیز کے پچھلے ہفتے میں نے ایک سوال کیا تھا ایتھیز لوگیں اعتراض کرتے ہیں یار اس دنیا میں تو اتنے سارے دین ہیں ہر دس کلیمیٹر پہ دین ہے کلچر ہے ان کے اپنے عقائد ہیں اپنے ideology ہے ان کو اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ہماری تو عمر گزر جائے گے ہم تو کسی مقصد پہ نہیں پہنچیں گے اس لئے آؤ دین کو ہی سرے سے انکار کر دو ہم دین کو ہی نہیں مانتے سمجھ گئے دین کو ہی نہیں مانتے تو اس کا کیا جواب دیں گے اتنے سارے ہو گئے دین تو ہم اسی سوال کو آج لسٹ کرتے ہیں کیونکہ اس سوال تھوڑا سے کٹھنے ہیں اس کو اگر سمجھ پائیں بہت ہے بھئی اس دنیا میں بہت سارے دین ہیں میں جینیزم کو بھی پڑھوں ہندویزم کو بھی پڑھوں کنفوشیزم کو بھی پڑھوں سب کو اگر میں پڑھتا رہا ہوں تو عیسائیت کو یہودیت کو اسلام کو سب کو پڑھتا رہا ہوں تو میری تو زندگی گزر جائے گے اور میں اسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاؤں گا اس لئے بہتر یہ سب کو چھوڑ دو کہہ دو کہ دین اصلاً صحیح نہیں ہے دین کے پیچھے مات رہو اپنی مرضی کی مطابق اپنے عقل کی مطابق زندگی بسر کرو کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک مثال ہے آپ لوگ کے حد میں مثال یہ ہے کہ آپ بازار میں جاتے ہو بازار میں اچھی چیزیں بیچتے ہیں بری چیزیں بیچتے ہیں اورجنل چیز بیچتے ہیں ڈیبلیکیٹ چیز بیچتے ہیں بیچتے ہیں نہیں بیچتے ہیں بازار میں بہت سارے سامان اور ہر کوئی کہتا ہے کہ دو میرا سامان بلکل پرفیکٹ ہے لے لو یہ موبائل اچھا ہے یہ پینا اچھا ہے یہ اورجنل ہے ہر کوئی تو اگر ہم کہنے والے کی بات کو سن کر لے آتے ہیں یا تحقیق کرتے ہیں رسیج کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعا ان دو چیزوں میں کون سے صحیح ہے تو اسے غور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا بازار سے پس اس کے کہنے پر اٹھا کے لے آتے ہو تو ہم دنیا میں چھوٹی چیزوں کو خریدنے کے لئے دیکھتے ہیں کہ پیور اورجنل دینے والا دکان کہاں ہے وہ مارکٹ کہاں ہے جہاں سے ہمیں صحیح چیز ملے اسے آپ حاصل کرتے ہو تھوئے سے دیکھت کرنے پر ویسے ہی اسلام ہے ویسے ہی دین ہے اس پورے ساری دین میں آپ حلکہ نہ لیں چونکہ اس کے اوپر آپ کی زندگی آپ کے سعادہ مندانہ زندگی کے ڈیپنڈ ہے آپ کہہ دو حلکہ لے لو اس کو اس کو آپ مثلا ایک قلم ایک کپڑا یا ایک جودہ کے قابل ہی نہ سمجھو کہ آپ اس کو پہننے کے لئے اتنا تحقیقت کرتے ہو کہ یہ صحیح کمپنی کے ہے یا نہیں تب دیکھ کے آپ لاتے ہو خریدتے ہو تو کیا آپ کی سعادہ مندانہ زندگی کو بسر کرنے کے لئے ایک دین کو بغیر تحقیق کیا آپ کو مل جائے گا ماں باب کے کہنے پر مل جائے گا دوزہ باب کے کہنے پر مل جائے گا یا آپ کو تھوڑا اس کے لئے ٹیم دینا ہوگا غور کرنا ہوگا بیڑ کے تھوڑا سے آپ کو خود کو پڑھنا ہوگا نہیں تو آپ کو صحیح راستہ نہیں ملے گا آپ لاکھ نماز پڑھتے رہے اور روزہ رکھتے رہے بغیر سوچے سمجھے تو آپ کے اور وہ جو بغیر سوچے سمجھے اپنے ہندووں کے مندر میں جا کے وہ اپنے پوجہ کرتا رہے اس میں اور اس میں کیا فرق رہے گا جب آپ سمجھو گے نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں آپ کس کے ریزن ہی پتہ نہیں ہو تو آپ کی جھکنے اور اٹھنے میں اور اس کی جھکنے اور اٹھنے میں تو کوئی فرق نظر آئے گا تو رسائش تو کرنا پڑے گا تو دین آسان نہیں ہے کہ آپ سمجھو بس میں کسی کے کہنے پہ درحالی کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو ایکسٹریم سختی سے منع کرتا ہے کہ آبا و اجداد کی تقلید کرنے کو کہ آپ قرآنہ اندھا تقلید کسی کے نہیں کر سکتے حق نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ سمجھو غور و فکر کرو تدبر کرو کس میں تدبر کروں تدبر کرو دین میں نا موٹی موٹی چیزیں ہم نے بتا ہے کہ عقائد توحید اسردین فرودین یہ ہیں اس میں غور کرو آپ واقعا یہ ریالیٹی میں ہے یا نہیں ہے کہ ہم خدا کو ایک معنی آسان ہے خدا کہیں خدا ہو ہمارے یا اچھا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں آپ کے کہیں آفیسر ہوں یہ آپ کی زندگی کے لئے بہتر ہے یا آپ کا ایک آفیسر ہو بہتر ہے آپ مجھے بتاؤ آپ کے ہندوستان کا ایک پریم منسٹر ہو حکومت سے ہی چلا سکتے ہیں کہیں ہیں ایک پریم منسٹر حکومت چلا سکتے ہیں یہ آپ کی عقل کہہ رہی ہے نا یا آپ فور اس میں آگ کے کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی عقل آپ کی لوجک کہہ رہے ہیں کہ یار میرے ملک کو چلانے کے لئے ایک پریم منسٹر کی ضرورت ہے دو ہو تو پھر گڑھ بڑھ ہو جائے گا تین ہو تو گڑھ بڑھ ہو جائے گا کہیں ہو تو گڑھ بڑھ ہو جائے گا تو یہ ایک کا ہونا یہ آپ کی لوجک ہے یہ آپ کی دماغ ہے آپ کے عقل کہہ رہی ہے حکم عقل ہے تو آپ کہہ رہے اس پوری کائنات کو چلانے والے دو کیسے ہو سکتا ہے پھر ہو رہا ہے سمجھ میں تو آپ اس طرح کرو کیوں ہی بھی مذہب آپ سارے مذہب سے ہی کہو چار چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اس پوری سارے دین پر بحث کرنے کے لئے یہ علماء دین ریسرچر نے نکالا کہ چار باتیں ہونی چاہیے اگر وہ چار باتیں کسی بھی دین میں پایا جائے وہ دین صحیح ہے اگر وہ چار باتیں اگر کسی دین میں نہیں ہے تو وہ باتیں کیا ہیں پہلی چیز کیا ہے وہ دین یعنی یہ دین یہ دین جسے ہم اور آپ کہتے ہیں یہ پہلے عقل کے مطابق ہو کیا ہے عقل کی مخالف نہیں ہونی چاہیے مثلا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ شادی کیے بغیر رہتے ہیں کچھ مذہب جیسے بودیزم میں اور عیسائیت میں پوپ وغیر شادی کیے بغیر رہتے ہیں ان کے یہاں ایسا رہنا کیا ہے ضروری ہے اگر آپ پوپ بننا چاہتے ہو یا بودیزم میں ان کے مونگ بننا چاہتے ہو تو کیا ہے آپ کو شادی نہیں کرنی ہے تو اب سوال میرے کہ عقل کے مطابق ہونا یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو عقل کے مطابق ہو دو تین سارے قانون بتا دوں اس کے بعد تو از توضیح دے دیتے ہیں عقل کے مطابق ہو ایک فطرت اور قانون جہان کے مطابق ہو قانون جہان یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کا دین اس کائنات کی اسی قانون کے مخالف ہو ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونے چاہیے دو تیسرا جو ہے جامع ہونی چاہیے یعنی وہ دین صرف آپ کو عبادت ہی نہیں کرائیں بلکہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کو بیان کریں جامع ہو کامل ہو کیا یعنی آپ کے ہر سوال کو اس کے پاس جواب ہو ٹھیک ہے اور ایک چیز ہوتی ہے بیولوجی ہمارے جسمائے جتنے زندہ موجودات ہیں ان کے خواہشات کے مطابق ہوں یعنی یہ دین ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اور ہم کو خدا نے یہ کیا ہے ہمارے اوپر جنسی خواہش تو رکھ لی خواہشات ہمارے اندر تو لکھ لی اب اس کے کہے کہ نہیں آپ شادی نہیں کرنی ہے تمہیں تمہیں اس چیز سے روکے تو دین ایسا نہیں ہوتی بلکہ جتنے بھی ہمارے زیولوجی کے یا بیولوجی کے جتنے بھی ضروریات ہیں انسان کے یا موجودات کے اس کے خلاف نہیں ہونے چاہیے تو آپ اس کے حساب سے میں آپ کو مثال دوں یہ دین اگر صحیح دین کو تو عقل کی مطابق ہوں فطرت یا قانون جہان قانون جہان بتایا کہ آپ کو یہ پوری کائنات کا بنانے والا کون ہے ہمارے وراغ کے دور خدا ہے تو اس دین کو بنانے والا کون ہے اللہ ہے تو اس دین کا قانون اس کائنات کو جو بنایا ہے خدا نے اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے یعنی اس کے قوانین کے مطابق ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ کو دنیا کی قانون کچھ اور بتائیں اور آپ کی دین کی تعلیمات کچھ اور ہوں تو یہ مطابق یہ اس کا مطلب یہ صحیح دین نہیں ہے اس کی جامعہ اور کامل ہوں تو اب ایکس میں دو تین مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ سمجھو تھوڑا سا میں نے پہلے کہا یہ سوال تھوڑا سا کٹھنے اس کو سمجھنے کے لئے مثال دیں ہم اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی مجرد رہو سنگل رہو شادی مت کرو یہ کہاں کہاں ہے بدیزم میں اور عیسائیت میں اور شدت کے ساتھ ان کے یہاں یعنی وہ کرنا اچھا ہے ہمارے یہاں شادی کرنا سنت نبی میں سے ہے اب ان کے اوپر سوال ہے بھئی اگر خدا کو یعنی وہ دین جو کہہ رہا ہے یعنی آپ ایزہ دین بولیے نا وہ دین جو کہہ رہا ہے کہ خدا کو منظور نہیں کہ آپ شادی کریں تو سوال بھئی خدا نے مجھے اندر جنسی خواہش ہی کیوں دی فکر میل کیوں دی خدا کو دینا ہی نہیں چاہیئے تھا نا جہانی قانون کیا ہے خدا نے میرے اندر ایک موجود ایز ہے موجود ایز ہے بیولوجی ایز ہے انسان میرے اندر کیا دی خواہش دی مجھے اس طرح پیدا کیا کہ میرے اندر ایک خواہش ہے میں بھوک لگوں تو کھنا کھوں پیاس لگوں تو پانی پیوں جنسی خواہش ابریں تو میں شادی کروں یہ میرے اندر رکھ لی اور اب دین آکے کہہ رہے ہیں نہیں وہ کہاں نہیں کر سکتے نہیں کرنا ہے آرہا ہے سوال سمجھ میں آرہا ہے تو کیا ہے ایک دوسرا اقل کی چلو یہ تو فطرت کے خلاف ہی ہوگا ہے لہٰذا یہ دین ہمارے حساب سے ریجکٹ بھئے غلط نہیں ہو سکتے ایسا دوسری چیز اگر انسان شادی کرنا ہی چھوڑ دیں سنگل رہنا چھوڑ دیں ایک جنریشن کے بعد تو وہ مذہب ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا بھئی عام اور آپ بننا چاہتا ہے یہ تو اللہ سیستانی کی طرح رہبر معظم کی طرح امام علی کی طرح اگر وہ لوگ شادی کیے وغیر ہوتے ہم اور آپ بھی کہتے ہیں نا ہم تو ان کی طرح بنیں گے ہم شادی نہیں کریں گے تو کچھ جنریشن کے بعد کیا ہو جاتے ہیں پورے مسلمان ختم ہو جاتے تو آج اگر عیسائیوں میں یا بودیزم میں ان لوگوں نے اپنے پوب اور موک کے تغلید کرتے ہوئے شادی کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہو جائے گا ان کی نسل ختم ہو جائے گی تو یہ عقل کے مطابق بھی یہ عقل حکم دیتی ہے ایسے کام نہ کرو یہ کام صحیح نہیں ہے تو اس حساب سے لیکن آپ آئیے اسی چیز کو آپ اسلام میں دیکھیں اسلام میں ہمارا امام نے شادی کی حتیٰ دیکھئے عیسائیوں حضرت عیسیٰ کو حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ کے بیوی بچے ہیں ان کی بہنیں ہیں تو کیسی لوجک ہے تمہارے پاس تمہارے نبی جس دین کو تمہیں لیا ہے انہوں نے شادی کی ہے اور تم بیڑھ کے کہہ رہو کہ ہمیں وہ دین نہیں ماننا ہے سمجھ میں آگئے ہیں تو یہ دین فطرہ دو قانون کی مطابق ہونی چاہیے ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں جیسے ہندویزم میں ہیں جینیزم میں ہیں جین لوگ اپنا مو بند کر کے چلتے ہیں وہ لوگ گوش نہیں کھاتے ہیں گوش نہیں کھاتے ہیں کہتے ہیں مو بند کر کے چلتے ہیں کوئی کیڑا مکڑا ان کی مو میں نہ چلا جائے ہندویزم میں نہیں کہتے ہیں بودھیزم میں بھی گوش نہیں کھاتے ہیں اب ایک سوال بھئے اگر گوش کھانا ہی نہیں تھا غلط تھا ایز ای ریلیجن سوچے ایز ای دین سوچے غلط تھا تو اس خدا نے اس کو کیوں پیدا کیا بہت سے جانور ایسے ہیں کہ گوش کھائے بغیر ان کی زندگی نہیں ہے وہ گوش خور ہی ہے وہ گوش ہی کھاتا ہے نہ سبزی کھاتا ہے نہ کچھ وہ گوش پہ ہی زندہ رہتے ہیں تو جب ایسی ایسا ہے تو خدا نے ان کو کیوں بنایا قانون طبیعت تو یہ ہے کہ خدا نے ان کو بنایا ایسا کی گوش خور ہوں گوش کھانے والے ہوں اور آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی نہیں گوش نہیں کھانے چاہیے ایک دوسرے کو نہیں کھانا چاہیے کاردانی چاہیے زبانی کرنی چاہیے تو کیا یہ مطابق قانون ہے یا نہیں ہے واضح ہو رہا ہے تو اس لئے ہم اور آپ اگر کہتے ہیں کہ بھئی ہم اور آپ سے کہا کہ حلال چیزوں کو کھاؤ حرام چیزوں کو نہ کھاؤ اسلام کہتا ہے دیکھو تم مردار مت کھانا تم لوگ سور کا گوش نہیں کھانا تم لوگ کتے کا گوش نہیں کھانا تم لوگ حلال چیزوں کو کھاؤ بکری کھاؤ تم لوگ بھینس کے گوش کھاؤ تم لوگ مرگی کے گوش کھاؤ یہ ہم اور آپ کو کیا ہے حکم دیتا ہے کہ کھاؤ گوش کھاؤ ہے نا تو اب یہاں پہ سوال ہے کہ بھئی جب ہم اور آپ کو کچھ چیزیں کھانے کچھ چیزیں کو منع کیا گیا اگر نہ کھاؤ کیوں کھاؤں اور کیوں نہ کھاؤں تو آپ آکے دیکھیں کہ بھئی اس میں تو قانون بیولوجی یا قانون زیولوجی کی مطابق بہت سے پروٹین ہیں بہت سے چیزیں جو ہمارے جسم کو چاہیے ان چیزوں کو جو نہ کھانے کو کھاؤ ان میں بیماریاں ہیں جو ہمارے جسم کو نقصان دیں اسے نہیں کھانے چاہیے پر حرص کرتے ہیں ہم لوگ شراب نہیں پیتے ہیں کیوں شراب نہیں پی رہے ہو بھئی کیوں حرام قرار دیا گیا آپ کے اسلام میں کیا لوجک ہے کہ بھئی یہ قانون فطرت کہتا ہے کہ آپ اپنے جسم کو نقصان نہ پہنچو پر شراب آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے فاضح ہوا تو اس طرح اگر آپ کسی دین کو ریسرش کرنا چاہتے ہو تو ان تین چیزوں کو سامنے رکھو بس ان سے سوال کرو ان کے کونسپ کو پڑھو اتنا زیادہ تھے جس طرح ہم بازار میں جاتے ہیں تو یہ اچھا یہ اورجنل تو اس مقاہصہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں بچ دین کو بھی بس ان چار سوالوں کے ذریعے چیک کرو دیکھو ان میں جامعیت ہے یا نہیں یہ دین صرف آپ کو عبادت کرنے پر آپ کو سجدہ کرنے پر آپ مندر کے سامنے بودھ کے سامنے پوجہ کرنے پر ہی محدود کرتا ہے یا آپ کے آخرت تک کے لئے اس کے پاس کوئی باتیں ہیں لہذا اگر ہم اور آپ کسی دین کو دیکھنا چاہیں تو ان معیار پر کیا کر سکتے ہیں تو اس دین ہمارے عقل کے مطابق ہوں ہمارے فیدرت کے مطابق ہوں قانون یونیورسل لا کے مطابق ہوں کاسمولوجی لا کے مطابق کاسمک لا کے مطابق ہوں اور وہ ہمارے بیالوجی و زید شناسی کے مطابق ہوں جو ہمارے جسم کو چاہیے اس کے مطابق ہوں وہ تمام چیزوں ہمارے جسم کے لئے نقصندے ہیں ان چیزوں کو نبتاتا ہوں واضح ہوا یہاں تک یہ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ وصل اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین صلات پردے محمد صلات پردے محمد صلات پردے محمد صلات پردے محمد